بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیز صلی اللہ علیکم میں ہوں محمد الرحیم جماعت نام اضاف کے لائچ جان longo کر نو کے دو عزیز صلی اللہ آج ہے جیسے کہ ہم جو ہے سبقوں پر فان جو ہے جس کا کہہ مسنیل کے نام سامنے آپ میں نے دیتے ہیں نصروب عسللیم کی گفتبو یہ ہمارا آج کا سبق ہوں گا مسنیل کا نام بدیت کم رفضی اچھا اب اس میں سب سے پہلے جو ہے جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبب جو ہے یہ ایک ناول سے رہ گیا ہے اور ناول کیا ہے توبت نسو اب سب سے پہلے آپ کو جو ہے ناول کے حوالے سے پتمنا چاہیے ناول کی تعریف اور اس کا مطموم جو ہے وہ پتمنا چاہیے اس کے لئے آپ اپنی اردو علیف کی قطار پر تیتیس تیتیس جو ہے وہ نکالیں گے اسی سبب نسو اور سلیم کی گفت کے آخر میں آتا ہے جہاں ملٹیپل پیٹس پتم ہونے اس کے بعد ناول کی تعریف جو ہے وہ بیان بھی گئی ہے اسے نہ لیت کرو یہ آپ نے ذہن مشیق کرنی ہے ناول دو قرآنیاں جس کی بنیاد اپنی زندگی پر ہوتی ہے اس میں زندگی کا کوئی ایک دور کس طرح پیش کراتا ہے کہ وہ اپنے دور اپنے تمام تعمیروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہانی کے واقعات کے باہوں میں ایک فطری بن موجود ہوتا ہے یعنی کہ خدرتی جو ہے اس میں موجود موجودوں پر اس کے کردار جو ہے گوشت پوسٹ کے انسان ہوتے ہیں یعنی کہ عام زندگی میں جیسے کہ ہم ایک دوسر سے ہمارا کردار ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے اس کے بھی کردار موجود ہوتا ہے جن کے خودیاں کرتے ہیں اور اپنیاں بھی کردار کے مقاموں کی زمان ان کے مرتبے اور بزار کے مطابق ہوتی ہے یہ ایک ناروکی تعریف یہ آپ نے جنگی کے ذہن یاد کرنا ہے اچھا آپ سب سے پہلی کہا ہے وہ کاروس کے حوالے سے کون سم آگا ہے کہ میں یہاں پر آگا نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے ڈیپٹی ندیرہ احمد دیلوی کا سنے پیدائش اور وفاق بیانتا ہے ڈیپٹی ندیرہ احمد دیلوی اٹھارہ سکتیس پیدائش اور وفاق پائے ڈیپٹی ندیرہ احمد دیلوی نے امنی زندگی کا آباز کیسے کیا ڈیپٹی ندیرہ احمد نے اپنی امنی زندگی کا آباز کنجا جزا گجراس کے سکول مدرس کی حیثیت سے کیا پھر اس کے بعد تھوڑے آسے کے بعد جانس پر احمد انسپیکٹر مدانس بھی مقابل ہوئے اس لیے انہیں ڈیپٹی کے نام سے بھی یاد کرنا ہے ڈیپٹی ندیرہ احمد دیلوی کے والد کا نام کیا تھا ڈیپٹی ندیرہ احمد دیلوی کے نام کیا تھا ڈیپٹی ندیرہ احمد کے ناموں کے نام دیکھیں بنات مناش توبت النسو فسانہ اقتلاع اور احمد وقت اس کے علاوہ یہ براہتر قروس جو ہے یعنی شامل اب اس کی مشکل کا حال دیکھیں سوالوں کے جواب دیکھیں سوالوں پر اے بیدارہ اسلیم کو جب جراغ کر کیا پیغام کیا بیدارہ اسلیم کو جراغ کر پیغام کیا اسلیم کی بالا خانے پر بلا لائے بالا خانہ چوبار اس کے بعد سوالوں پر دو دیکھیں سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو پر پا جانے سے کیوں اقتعار کیا سلیم کی ماں کی گھو پر رکھی سوئی ہوئی تھی اس لیے اس نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے اقتعار کر دیا سوال کی تیش ہے کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدد سے کیوں نہیں جاتا تھا جواب دیکھیں کہ جہاں قریبوں میں اس کی وجہ سے سلیم کا بھائی سے رسول ہے اُٹھ کر کسی حب جماعت کے بارتیاری کے لیے چلا جاتا تھا اس لیے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدد سے نہیں جا سکتا تھا اس کے بعد سوال نمبر چار لے کے حضرت میں کونسی ہے انہوں نے سلیم کو کیا کہا حضرت میں چار نے کوئی مانی تھی انہوں نے سلیم سے کہا کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کہنے کی سلام کرنے یا کہنے کی عادت بناو اچھا یہ سوال نمبر چار پاہ فیمدیہ نے ترتیب ترچیم کی ہے جو چار ہے تو وہ تارے پاہ فیمدیہ نے ترتیب ترچیم کی ہے کیونکہ دردنی ہے اس وجہ سے میں نے سباب میں یہ کہاں سلیم نے چار کوئی مانی تھی سلیم نے اپنے والد کو ان چار کوئی مان کرتے ہیں کہ مراد چلتے ہیں اور بیدہ نیچی کر کے اپنے سے بڑا چلتے ہیں جاں پہ نہ ہو یا نہ ہو سلام ضرور کرتے ہیں نہ کسی سے رکھتے ہیں نہ گالی پکھتے ہیں نہ قسم کھاتے نہ جھوٹ ہوتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نماز بھی پابندی سے حضاء کرتے ہیں یہ ہو گئے سوال کے جواب اب اس کے بعد آپ نے اپنے خوف کا پیجن اوپر دیکھنا ہوگا بتیس تھرٹی ٹو اس میں سوال ہمار ساتھ دیکھیں خالی جگہ پورٹ کرنے کے حالے سے سلیم کی عمر اس پر کچھ کم ڈیش کی تھی دس برس دوسرا پارٹ دیکھیں میں اوپر ڈیش رہنے گئی تھی لڑا سورا پارٹ دیکھیں دیش کی تھی مالو نہیں ہوتا تھا کچھ غصہ اسی طرح ڈیش کیا اور دیش کرکیں جانکرہ ہوا اوپر پہلے اوپر دوسرے میں سلام اگلہ پورٹ ہے اگلے مہینے دیش میں امتحان اس کے بعد آپ دیکھیں شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کے لینام آئے گی شترن اس کے بعد ہے بڑے بھائی نام کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے گنٹیفہ یا شترن اس کے بعد ہے مٹیپل ٹوائز ہے سلیم کو کس نے آخر کلایا بیدارہ نے دوسرا پر دیکھیں میاں کے لیے بیٹھے کیا کر رہے تھے کتاب پڑھ رہے تھے اسی طرف ماں کی گوھر میں کون سوئے ہو تھا لڑکی سلیم پڑھ رہا کہاں گیا اوپر اکثر کون دھنا ہے مبتدی مبتدی کسے کہتے ہیں آغاز کرنے والے کو ابتداء کر جنا ہے آخری پوائنٹ ہے کھے کے پیچھے کون دیماغ پر نہ لاتا تھا سلیم تو یہ آج کل ایکٹر آپ نے سوال کو آپ کو ہے خاص طور پر مشک والے اور اس کے علاوہ یہ تعلق والے یہ جانتر میں باقی اگر کوئی اگر کوئی سوالے سے کوئی مسئلہ کو آپ کو سکون کے دیماغ پر سے رہتا کر سکتے ہیں اور سلامت شکریہ موسیقی